جیت و ناظرین اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی رزوان سے حال امید آپ سب خیری سے ہوں گے جو حضرات موبائل رپیرنگ کے حوالے سے شوق رکھتے ہیں اور کام سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیلکم انہوں نے صحیح چینل کا انتخاب کیا ہے میں آپ کو دوں گا ڈیلی بیسس پر ایک کلاس اور آپ کو سکھاؤں گا موبائل رپیرنگ کے حوالے سے کام اور سان طریقے سے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل میرا سبس رہیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ اس سے پیدا مند ہو تو ناظرین آج کی کلاس میں میں آپ کو سکھاؤں گا موبائل رپیرنگ کے حوالے سے کون سے ہمیں موبائل رپیرنگ کے حوالے سے درکار ہوتے ہیں موبائل رپیرنگ کے حوالے سے تو میں آپ کو تعرف بتاتا ہوں آج کے ٹولز کا اور یہ ناظرین چلتے ہیں اپنے کام کی طرح جی تو ناظرین موبائل رپیرنگ کے لیے آپ کو درکار ہوں گے ٹول میں ایک قدد پی پیچکس سیٹ جس میں ٹی فور ٹی فائیب اور ٹی سیکس اور ٹی ایٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ پیچکس زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ تین پیچکس اور ہوتے ہیں جو کہ الکی کی صورت میں ہوتے ہیں جس میں ٹو پائنٹ ون پائنٹ ٹو اور ٹو پائنٹ زیرو اور یہ ضروری ہے جو تقریباً ہر مارڈل میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک ادر ٹیوزر چاہیے آپ کو اور اس کے ساتھ ایک کینچی چھوٹی ہو جائے ایک ادر بلیڈ کٹر اور ایک ادر سولڈرنگ پیسٹ ایک ادر اوپنر ایک ادر جمپر وائر آپ کسی بھی موٹر کی آرمیچر سے بھی نکال سکتے ہیں جمپر وائر اور ایک ادر سولڈر گوٹ اور اس کے ساتھ آپ کو ری سولڈرنگ کے لیے جو وائر ہوتی ہے وہ چاہیے ڈی سولڈرنگ وائر جی تو ہیٹ گن کے لیے ایک ادر پیسٹ ہیٹ گن پیسٹ ٹھیک ہے اور موبائل کلیننگ کے لیے ایک ادر کلیننگ سپری ٹھیک ہے وہ کسی بھی کمپنی کے آپ لے لیں تو یہ کلیننگ کے لیے استعمال ہوگی موبائل بورڈ کے کلیننگ کے لیے ٹھیک ہے یہ کلیننگ سپری ہے بیسیکل یہ ٹولز ہیں اور کلیننگ کے لیے بریش استعمال ہوتا ہے کوئی بھی آپ یوز میں بریش لے سکتے ہیں یا نیا بریش بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ادر میٹر ٹھیک ہے یہ آپ ڈیجیٹل میٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نان ڈیجیٹل میٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایک ادر سبلائی چاہیے ہمیں جو کہ دو ام بیر کی ہو اور زیرو پوائنٹ سے لے کر بارہ ورڈ تک یعنی کہ اس کا ورڈیج کا ریگولیٹر سسٹم بھی ہو اس کے اندر تو اس کے علاوہ ناظرین ایک ادر ہیٹ گن مشین پلس سولڈرنگ سٹیشن مکمل ہو جائے کعوی کے ساتھ تو بہتر ہے اگر کعوی کے ساتھ نہ ملے تو آپ ہیٹ گن کے علاوہ کعویہ پھر الگ سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ناظرین ہمارے بیسکلی ٹولز ہیں جن کے مدد سے ہم موبائل رپیرنگ کرتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں موبائل رپیرنگ کے لیے ضرورت ہوتی ہیں وہ تقریباً یہ ہی ٹول ہیں زیادہ تر استعمال ہونے والے یہ ہی ٹول ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے علاوہ مزید جیسے کس چیز کے ضرورت پڑے گی میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا اور کوئی نیا ٹول مارکٹ میں مطارف ہوتا ہے تو اس کے حالے سے بھی گارڈین ہوگا بیسکلی رپیرنگ میں استعمال ہونے والے بیسک میں ٹولز یہ ہی ہوتے ہیں اور ٹچ پینل کو جھوڑنے کے لیے یہ ایک سلوشن گن تیس سات ہزار بلیک میں اور بائٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ناظرین یہ تھے ہمارے بیسک ٹولز جن کے استعمال سے ہم موبائل کو کھولتے ہیں اور رپیر کرنے کے لیے تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کے ان ٹولز کے حوالے سے سمجھ آگئی ہوگی تو آپ کے پاس یہ ٹول ہونا ضروری ہے موبائل رپیرنگ کے کام کے لیے موبائل کھولنے کے لیے تو یہ بنیادی اوزار ہیں آپ ان سے آسانی موبائل کھول سکتے ہیں رپیر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اس کے مطلق میلٹر کے مطلق بتاؤں گا میلٹر کا استعمال کیا ہے اور یہ کیسے استعمال کرتے ہیں پارٹریس کرنے کے لیے یا کوئی بھی چیز کا چیکنگ کے لیے ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں میلٹر کا تعرف بتاؤں گا اور اس کے استعمال کا طریقہ کار بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات